مفتی تقیر صاحب کہتے ہیں کوئی آدمی بھی اللہ کی بات کرے اس کو اپنے سے بہتر سمجھ کے بات سنو اللہ تمہیں اس سے خائدہ دے کہ اللہ کی بات کر رہا ہے نحمدن السلی علیہ الرسولِ حلقہ میرے قابل احترام ضرورن دوستوں سارے دنیا کے آپ کو حالات پتا ہیں ہر جگہ میری اخبار یہ بتا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا اچھا بہت سارے لوگ اللہ معاف کرے حکمرانوں کو اڑھاتے ہیں کیونکہ میں ایک دنیاوی آدمی ہوں میری پاس لوگ آکے کھل کے بات کرتے ہیں الحمدللہ تو کبھی وہ حکمرانوں کو اڑھاتے ہیں تو میرے دوستوں ہم ان سے کہتے ہیں بتاؤ یہ چلو ملکوں کے حالات خراب ہیں شہروں کے حالات خراب ہیں کیا تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہیں تو وہ اس وقت تو اس پر بریک لگ جاتی ہے کہ گھر کے حالات تو واقع خراب ہیں یا میں امریکہ میں تین مہینے سے پھر رہا ہوں تو لوگ مجھے ایک سار گھر بھلا کے اپنے حالات سناتے ہیں اللہ معاف کروی تو زمین نکل جاتی کہاں بیٹیاں ہیں کہاں بیٹے ہیں تو حالات جتنے بھی خراب ہیں اللہ فرماتے ہیں جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا ہے جتنا فساد تم دیکھ رہے ہو خوش کی تعلیم ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی ویسی ہوئے تو میرے دوستو چلو ہم ایک دوسرے کو بلیم کر دیں میں تو پاکستان رہتا ہوں ابھی میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں ابھی یورپ کا سفر الحمدللہ اللہ نے کر آئے حالات سب جگہ خراب ہیں ہمارے بزرگ اکثر کہتے ہیں تم ہمیں عمال بتا دو ہمیں حالات بتا دیں تم حالات بتا دو عمال بتا دیں کتنی عجیب بات ہے یہ بات شروع میں عجیب لگتی تھی لیکن جب اللہ ولو کے ساتھ بیٹھے علماء کے ساتھ بیٹھے کہتے ہیں ہمیں حالات بتاؤ ہم تمہیں بتا دیں یہ عمال کھوں سے جہاں بیماریاں بہت زیادہ ہیں وہاں فہشی بہت ہوگی جہاں موتوں کی کسرت ہے وہاں زنا بہت زیادہ ہوگی جہاں نابطول میں کمی ہے وہاں برکت نہیں ہوگی یہ سارے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ ان حالات کا تعلق آمال سے سبب سے کوئی تعلق نہیں سبب ایک ذریعہ ہے ایک امتحان ہے سبب کو اللہ نے امتحان منائے سبب کے بغیر جو ہے ہم امتحان امتحان ہو گئی نہیں ایک آدمی نابینہ ہے اس کو عورت کا کیا امتحان ہے اس کے ترے وہ امتحان ہی نہیں ایک آدمی غریب ہے تو اس کے پر اوپر مالداری کا امتحان نہیں آئے گا ایک آدمی امیر ہے تو اس پر غربت کا امتحان نہیں ہے ہر آدمی بھی اوپر امتحان کیوں کہ دنیا ہے امتحان کی جگہ اس کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے ہم نے دنیا کو امتحان بنایا ہم نے موت اور زندگی بنائی ہے تمہارے امتحان کے لئے کہ عمل کو کیسے بنا کے آتے ہیں جب انسان مرے گا جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موت اور زندگی بنائی موت کا تذکرہ پہلے ہے ہم روزانہ مرتے ہیں آج بھی رات کو مر کے اٹھیں اللہ نے دوبارہ روح لوٹا دی ابھی دوپیر کو تھوڑی دیر کیلئے میں گاڑی میں مر گیا تھا پھر انہیل روح اٹھا دی جب آدمی مرے گا تو وہ کہے گا یقولو یا لیتنی قدمت الہمیاتی ہائے کاش میں اپنی حیات کے لئے قدمت آگے اپنے کچھ چیز بھی عمال بھیجتے تھے اس کو تو اللہ نے حیات کہا ہی نہیں ہے یہ تو موت ہے حضرت اللہ تعالیٰ ترمہ حماتے ہیں ہم سب سورے موت پر آنکھ کھولے گی میرے دوستوں مخلوق ہمارے خلاف ہو گئی مان لیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیوی بگڑ گی بیچے بگڑ گئے شوہر بگڑ گیا اللہ جو ناراض ہے ہم سے کبھی زلزلہ کبھی سیلا میں پچھلے پانس سال سے کراچی صرف چھوڑ دیں پاکستان چھوڑ دیں کراچی کو اللہ نے تین سیلا بھیجے ہیں جس سے کراچی پر سارا تباہ ہو گیا ایک ایک گھر میں دس دس کروڑ کا نقصان ہو رہا گیراج میں پانی گاڑیوں میں پانی گھروں میں پانی یہ سیلاب جو ہے بلوچستان سیند میں ہو کے آئے ہوں اب یہ مرائی ونڈ گئے تھے ابھی تک سیند کا پانی خوشک نہیں ہوا ہے زمین پانی لے نہیں رہی لوگ چرپائیوں پر بستر بچھایا ہے اور مدد کچھنی مدد کریں میرے دوستوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری دنیا سے لوگ امداد بھیجتے ہیں پاکستان خود میں نے غیر مسلموں سے سنا ان کنٹریز سے کہ پاکستان دنیا کی ٹوپ کنٹریز ہیں جو صدقہ کرتی ہیں میں نے ٹیکسی ڈرائیورز جو عرب ہیں وہ میں دوستی ہو جاتی کئی نہیں کہ پہچان جاتے ہیں تب سب سے زیادہ ایکسٹرا پیسے پاکستان ہی دیکھے جاتا ہے اگر پاکستان میں ہمارے حضرات کہتے ہیں مدارس کو بند کر دو تبلیہ کا کام تو پاکستان بچ نہیں سکتا اللہ کے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہاں کے لوگ مسلح ہیں میں کبھی قوم کا عذاب ہوں میں مسلح جو خود بھی اپنی اصلاح کرتے ہیں اور وہ کی فکر عذاب تو یہ جو زلزلے سلاب ہیں اس کا حکومت سے کیا تعلق یہ جو زلزلے سلاب ہیں گھر کے لڑیاں اس کا باطل قوموں سے کیا تعلق مفتیز زینل عبدی صاحب کہ میں نے ایک بیان سنا تھا مجھے بہت پسند آیا میری اپنی زندگی کے لئے فٹ تھا یہ مفتیز زینل عبدی صاحب پر ماتے تھے ایک بات یاد رہنا میرے دوستوں جو عربی کی بات کا اثر ہے وہ اردو کا ہو نہیں سکتا اور جو اردی کا بات ہے وہ انگریجی کا ہو نہیں سکتا مولانا سلمان کٹانی صاحب ہمارے بہت اچھا انگریجی بولتے ہیں لیکن کہتے ہیں وہ ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا اب کرکٹ میں کہتے ہیں شورٹ لیک تو اردو میں بہت چھوٹی ٹانگ تو چھوٹی ٹانگ کا کیسے ٹرانسلیشن لانگ لیگ لمبی ٹانگ فائن لیگ پتلی ٹانگ سلی میڈون پاگل میڈون سلی میڈون پاگل میڈون ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتا تمہارے بہت سارے ذمہ دار ہیں جو اردو جانتے ہیں اللہ نے تبلیغ کی زبان کے لئے اردو کو چلا اردو کو چلا یہ ہے میں نے پاس ایک آئرش آیا تھا تو وہ ہر سال چار مینے پاکستان میں لگا رہا تھا مجھے ملنے آیا کیونکہ کرکٹ جانتے ہیں لوگ تو میں نے کہا تم کیوں آئے کہا اردو سیکھنے آئے ہوں میں نے کہا کیوں کہتے ہیں دین سیکھنے کے لئے عربی چاہیے دین پھیلانے کے لئے انگریزی چاہیے اور تبلیغ کے کام کو سمجھنے کے لئے اردو چاہیے اب مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے ہمارا کام لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے بے وقوف اب اس کی انگلیش کیسے کہنے بے وقوف کہتے ہیں جس کا کوئی وقوف نہ ہو چلتا رہے ہے وقف نہ ہو بے وقوف چلتا رہے کہ تھیراوہ پانی لیکا پاک ہوتا ہے اس میں بدبو آتی ہے اس میں کیڑے لگتے ہیں جاری پانی چلتا ہوا یہ پاک ہوتا ہے تو بے وقوف یعنی وقف نہ ہو چلتا رہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ اے عائشہ تو میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے تین کام کر لینا اپنی زندگی راہ چلتا مسافر ولی بنانا یہ کہا مسافر ہے نا راہ چلتا مسافر گزرتا راہ چلتا دو دن تین دن مقیم کو میرے دوستو مقیم کی وہ سوچ ہی نہیں ہو سکتی ہم دوبئی ائرپورٹ پہ جاتے ہیں ہم اگان تھوڑی بناتے ہیں آگے آسٹریلیا سفر کرنا ہے ہم مسافر ہیں مقیم کی سوچ مسافر کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کی تفقیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک آدمی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے سامنے پکا مکان بن رہا ہے تو یہ کرائے کے مکان میں پیسہ تھوڑی خرچ کرے گا تو زندگی راہ چلتا مسافر زندگی تو میرے دوستوں مفتی صاحب فرماتے تھے دشمن انسان کا کوئی بھی نہیں ہے دشمن انسان کا چار دشمن چار چیز ہیں دال شین مین مرنون اگر اس کو دشمن بنا لے اللہ ساری کلائنات کو اس کے لئے مستقر کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اوٹ کی طرف ہم نے اس کو کیسے بنایا آپ کا تو پتہ نہیں ہم اوٹ ہوتے نہیں ہم کراچی میں سمندر پہ جاتے ہیں چھوٹا سا بچہ سات سال کا اوٹ کو رسی پکڑ کے بٹھا لیتا ہے یہ اوٹ تو اتنا طاقتور جانور ہے اس کو بچے نے کیسے بٹھا لیا پھر اٹھا لیتا ہے پھر بٹھا لیتا ہے اور گرمی سر لی کچھ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اوٹ کی طرف کہ کیسے ہم نے اس کے تمہارے لئے مستقر کیا ہم سفاری میں گئے افریقہ میں تو دیکھا ہم نے ایک سفاری ایک سفاری میں دیکھا کہ گائے نے شیر کو لات مار کے اڑا کے پھیکا گائے میں اتنی طاقت ہے میں نے آنکھوں سے شیر کو اڑتے دیکھا گئی اور مارا اور مارا باگ گئے شیر تو ہمارا بچہ گائے سے کھیل رہا ہوتا ہے اس کو نیچے بیٹھ کے دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں جیسے یہ گائے اور ہونٹ ہم نے تمہاری المستقر کیا ساری کائنات کو تمہاری المستقر کرتے ہیں تم چار چیزوں کو دشمن بنا لیں سب سے پہلی چیز دال دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے دنیا کی محبت مولی صاحب بیٹھے ہیں اگر میں غلط کہوں تو مولی صاحب بات میں مجمع میں یہ بات درست کر دیں دنیا کی محبت اللہ نے کھل ڈالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مال کے محبوب ہونے کے باوجود مال کی محبت کے باوجود یہ خچکہ کرتے ہیں مال کی محبت ہے تب ہی تو امتحان ہے تم نیکی کے کامی درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے رستے میں ہمارے ایک مزاج ہو گیا ہے جو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا میں دیکھو جو بات کرتا ہوں علماء سے تصدیق کر کے ایک کے پیچھے نہیں میں ایک بات بھی پڑھتا ہوں دس علماء سے پوچھتا ہوں آگے کروں تصدیق کر کے کرتا ہوں ہمارے جو تبلیغ اور علماء ہمارے جو ہیں جس سے یہ سارا کام نظام چلے درست نظامی وہاں کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے پچھلے لوگوں نے امیروں سے مال لیا اور غریبوں سے وقت دیا اب امیر میں میں جس فیلڈ سے آ رہا ہوں وہاں کسرت امیر ہے امیر ہی امیر ہے اور میرے بڑے دوست ہیں جو وقت لگایا ہے لیکن لگاتے نہیں وہ کہتے ہیں سعید بھائی مجھے اتنے سارے میرے دوست ہیں کہ آپ کا تبلیغ کا سب ہم خرچہ دیں گے اللہ نے آپ کو لگایا ہمارا حصہ ڈل جائے گا لیکن میرے دوستوں ہم سے وقت نہ مانگ میرے بھائی میرے بھائی بھائی وقت لگا تو مولا عیسی صاحب فرماتے تھے اللہ نے دین کو قربانی سے ملت عبراہیم کیا قربانی جب قربانی ہوگی دین زندہ ہوگا امیر کی قربانی وقت دینا ہے اور غریب کی مال دینا ہے تم امیروں سے وقت دو غریبوں سے مال دیکھو دیکھو اللہ دنوں میں دین کو کیسے زندہ کرتا ہے ہماری لیلولٹی چل پڑی میں اس لئے بتا رہا ہوں ہندوستان کے لوگ ہیں ہم نے آپ کو مال دینا ہے میں کہا بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے تبلیغ کا کام بغیر مال ہے اپنا جان مال کیونکہ میرے دوستوں یاد رکھنا اس آدمی کی بات میں اثر نہیں ہوتا ہمارے ایک امام صاحب تھے لاہور میں انہوں نے مجھے کہا میرا بیٹا اعتقاف میں نشا کرتا ہے اعتقاف میں آپ اس کو ٹھیک کر دوں میں چلنا آپ کی جماعت میں لگوں گا مجھے تبلیغ سمجھ نہیں آتی میں کہا امام صاحب کوشش کرتے ہیں ہم اس کو رمضان میں کوئی دس گیارہ مہینے بعد عشر پر لے گئے اس نے داڑی بھی رکھ لی نماز بھی پڑھ لی اور نشا بھی چھوڑ دیا امام صاحب نے کہا کیا کہا ہے میں کہا کچھ بھی نہیں کوئی پران کی آیت حدیث میں کہا وہ تو آتی نہیں تو کہا پھر یہ ٹھیک کیسے ہوا میں کہا امام صاحب پچھتے دس مہینے میں یہ میری اپنی جیب سے دو لاکھ کے برگر کھا چکا ہے اب رات کو دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے ظالم کتنا مال کھائے گا جب تک اپنا مال نہیں لگا دل میں درد نہیں ہوگا اپنا جان اپنا مال اچھا یہ وقت دینے کوتا ہے یاد نہیں اچھا غریب کہتے ہیں ہمیں پیسے دو وقت لگوا دوں اس کا بھی وہ اثر نہیں ہوتا میرے دوستوں تو دنیا وہ ہے دنیا وہ جو اللہ رسول سے اوپر نکل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اے اللہ اللہ من اثر کے حبہ کا احبال اشیاء علیہ تمام اشیاء سے زیادہ مجھے اپنی محبت کو بڑھا دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے محبت تھی آپ اپنے نوازوں کو گلے لگا رہے تھے کہ آدمی نے پوچھا آپ ان سے محبت کرتے ہیں ان کو بوسا دیتے ہیں کہا میں کیا کروں جب اللہ نے تیرے اندر سے محبت نکال دی ہے تیرے اندر سے رحم نکال دی ہے تو اللہ نے ہمارے اندر فرمایا اگر یہ آٹھ چیزیں تمہارے باپ تمہارے بیویاں بیٹے تمہارے برادری کمبہ تمہارے جمع کی اعمال تمہارے گھر اور تمہاری تجارتیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اللہ کے رسول میں پھر اللہ کا عذاب کا اعتراف کرنا ہے وہ دنیا جو دین یعنی صحابہ کے بارے کہتے ہیں انہوں نے دین کو سامنے لکھ کے دنیا میں لگا دنیا میں لگے ہم دنیا کو سامنے رکھ کے دین میں لگے یہ فرق ایسا جتنا وقت ان کا مسجد میں گزرتا تھا ہے ہمارا باہر گزر رہا ہے جتنا وقت ان کا باہر ہمارا وہ اندر گزر رہا ہے دنیا کو فہمہ منطقہ وآثر ہے دنیا جس نے دنیا کو دین پہ ترجی دی سیدھا آخرت میں نقصان میں چلا گیا دین کو میرے دوستوں سامنے لکھ کے صحابہ میں جو فقر آیا صحابہ کے در جہو گھائی انہیں اللہ کو دین کو سامنے رکھا کیوں کہ حضور صاحب نے بتایا اس دین کے لئے اللہ نے انبیاء کا انبیاء کا قتل ہوا اس دین کے لئے انبیاء کو عارض سے جو ہے وہ شہید کیا گیا اس دین کے لئے میرے دوستوں فرمایا حضرت آسیہ کو کیلو سے ٹھوکا گیا اس دین کے لئے ساڑھے نو سو سال جو ہے اپنا نوہ علیہ السلام نے تبریق کا کام کیا اس دین کے لئے نوہ علیہ السلام کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا ابراہیم دیولہ صاحب فرما رہے تھے ایک ایک سال کا روزہ رکھتے تھے پانی اور تھوڑا سا کھان روٹی نہیں ہوتی تھی اس دین کے لئے میرے دوستوں عیسیٰ علیہ السلام پہ حالات آئے اس دین کے لئے میرے دوستوں جو ہے انبیاء پہ حالات آئے تو میرے دوستوں گزارش یہ ہے دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے استعمال کی چیز ہے اس سے محبت اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی ایمان ولی کونہ اللہ سے عشق کرتے ہیں محبت ہے عشق صرف اللہ سے جائز ہے اردو میں دیکھو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے عشق ایک ہوتا ہے وہ اللہ سے جائز ہے وہ اور کسی سے جائز نہیں ہے فرمایا جس نے فرمایا حضور صاحب صاحب ہم آیا ایک دفعہ آپ جا رہے تھے ایک مردہ بکری کچھرے سے اٹھائی مکھیاں بیٹھی ہی تھی چھوٹے کانوالی تھی اور میں اس بکری کو ایک دینار میں کون خریدے گا کہ اللہ کا رسول یہ تو بہت گھٹیا ہے گندی ہے چھوٹے کانوالی ہے اس کو طویتو مالک نے پھیکا ہے اور میں میرے صحابہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلوی اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے اور میں اگر مجھے ڈرنا ہوتا تمہارے کفر میں جانے کا میں نافرمان کو سونے چاندی کے محلات دیتا اگر مجھے دنیا کی میرے نزدیک اتنی ویلی ہوتی مچھر کا پر میں کسی کافر کو ایک پانی کا گھٹنا دیتا میرے دوستو اللہ کی قسم میں اس دھوکے سے گزر کیا یہ تقدیر یہ ہے اس کی دوڑ نہ لگاؤ دنیا کا معنی ہے فَفِرُّوا إِلَّا اللَّهُ نہیں آخرت کا معنی ہے الگرہ فَفِرُّوا إِلَّا اللَّهُ دوڑ لگاؤ آخری آخرت کی طرف دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ اللہ فرمانے میں جتنے دنیا کے لوگ جاتا ہوں امیر سب انپڑ لوگ ہیں یہ قرآن بھی امی پہ اُترا ہے جو پڑھنا لکھنے جانتے نہیں تھے دنیا کے جب بڑے بڑے رئیس ہیں انڈیا کے دبائی کے سب سے میرا سلام دعا کرکٹ کے زمانے میں کوئی بھی بڑا لکھا نہیں اللہ ماشاءاللہ دنیا تقدیری ہے اس سے مینت کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں میرے دوستو اس دنیا کو ترجیح نہ دو دنیا ساٹھ ستر سال ہے آخرت ہمیشہ کی ہے ساٹھ ستر سال قرائی کے مکان میں ہم سب کچھ لگا دیں اور وہ دارالقرار اللہ کہہ رہے ہیں وہ دارالقرار وہ ہے قرار چھہرنے کی جگہ وہ ہے یہ تو آج نکل جائیں ہمارے جنہے جمشد ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا پتہ بھی نہیں چلا آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا اس کا جہاز کریش کر گیا میرے فون میں سو آدمیوں کا نمبر میں نے ڈیلیٹ کیا ہے میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا مجھے کیا پتا یہاں تین نوجوان بیٹھے تھے میں یہاں گیا وہ نوجوان واہ گئے وہ تین نکلے کسی گاڑی نے ان کو مارا تینوں انتقال کر گئے آخری بیان سن رہے تھے پتہ نہیں کون سے میں نے دو تین کلپ دیکھے کہ آدمی آخری بیان کرتے ہیں انتقال کر گیا تو میرے دوستوں بلکہ حدیث میں آتا ہے مال مومن کے لئے نعمت ہے نعمت ہے اسی مال سے صحابہ اشرا مبشا بن گیا تو اس کو ایسے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ نے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس سالہ زندگی میں آپ نے دنیا کے بارے میں سوچا نہیں ہے جہاں آج ہمارے چوبیس گھنٹے لگ رہے ہیں چوبیس گھنٹے لگ رہے ہیں میرے دوستوں تو اللہ خدرت رکھتا ہے ایک گھنٹے میں سال کی روزی پہنچاتے ایک گھنٹے میں ایک مہینے کی روزی پہنچاتے تو میرے دوستوں دین کو مقصد بنانا ہے دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے آدمی گائے لینے جاتا ہے بھیلس کو دودھ کی ویسے گوبر کی ویسے گوبر تو پیکیج کے ساتھ آتا ہے اصل تو مقصد گائے ہے اگر ہم انشاءاللہ دین کو ترجی دیں گے دنیا تو میرے دوستوں اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں عزت والی رسک ہوں گا عزت والی رسک تو ہمارا سب سوڑا دشمن ہے اچھا کہتے ہیں جس کے جس کے اندر دنیا غالب ہے یا آخرت غالب ہے یہ لمبے نفل پڑھ کے چیک کریں اللہ اوپر کرے اب یہ دیکھیں اس کی نماز میں دنیا غالب ہے یا آخرت غالب ہے دنیا آئے گی پوری طریقے سے آئے گی یہ اس کو ہٹا کے آخرت کی میند کرے گا آخرت کی طرف جائے گا کم ہو جائے گی تعداد بڑھ جائے گی لیکن ان کو وہان کی بیماری لگ جائے گی یا اللہ کے رسول وہان کیا ہوتا ہے کا دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت تو میرے دوستو اللہ نے ہمیں جینے کے لیے مرنے کے لیے بھیجایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجایا ہے اس کے لیے سب سے پہلی گزاری سے دیکھو سج بتاؤ برا نہ ماننا بھائی برا نہ ماننا آئی فون جب گرتا ہے نیا ہاتھ سے سڑک پہ تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی ہوتی ہے بتاؤ بھائی آئی فون کی بھی ہونی چاہیے کیا نماز کی بھی ہوتی ہے میں جب گھر جاتا ہوں نا بی بی پہچان جاتی ہے آج مجھے دنیا کا نقصان ہوا ہے نمہ آخرت کی نقصان تو بی بی بھی نہیں پہچانتا صحابہ کے آخرت کا نقصان ہوتا تھا میرے دوستو روتے تھے فرمایا مومن کے لئے مومن کے لئے گناہ ایسے ہے جیسے اس کو پہ فہاڑ کر گیا وہ منافق کے لئے گناہ ایسے ہے جیسے اس نے ناک پہ سے مکھی اٹھا میرے دوستو یہ دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے اس کو ترجیح دینا آخرت پر میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے تو میرے دوستو اس کی حقیقت پہچاننا اس لیے میرے دوستو اس سے تھوڑا تھوڑا بچ کے چلنا ضرورت کی دنیا ہے ضرورت کا انشاءاللہ تعالی کرو اور یہ پکی بات ہے یہ پکی بات ہے جس کو دنیا جو جتنی دنیا زیادہ استعمال کرے گا آخرت میں اس کا درجہ اتنا ہی کم پڑ گیا پانچ ولو العظم نبی ہیں پانچ تمام پانچوں نبی دنیا کے یعنی ایسے حالات آئے ان سے زیادہ فقیری والی زندگی کسی نے بھی لگا رہی ہے نوہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ اسلام اور سید الانبیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام فقیر ترین زندگی چھے چھے دن گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا تین تین چاند چولا نہیں جلتا تھا جب دنیا سے گئے تو تمام بیویاں بھوکی تھی چولا جلانے کوئی تیل نہیں تھا ہستین بھوکے فاطمہ بھوکی صحابہ بھوکے لیکن میرے دوستو آپ نے ہمیشہ ان کو جب بھی کوئی صحابی آیا ہے یا آپ کی بیٹی بھی آئی ہے آپ نے عمل دیا دنیا نہیں دیا ان کو حالانکہ ناجائز نہیں ہے کتنا مشہور واقعہ ہے حضرت فاطمہ رجی طرح آئیں کہ آپ کے پاس اببجان بکریاں ہی مجھ دے دیں اے فاطمہ تجھے بکریاں دے دوں کہ اللہ سے پانچ کلمات دے دوں اے اللہ کے رسول میں تھک جاتی ہوں آپ کے خاتم اے خاتم دے دیں اے فاطمہ خاتم دے دوں تجھے تصویح فاطمہ اللہ سے دے دوں علی اللہ تعالیٰ نے آئے کہ اللہ کے رسول آپ کے بعد جانور آئے ہیں اے علی جانور دے دوں تجھے پانچ کلمات اللہ سے دے دوں ایک ہے وہ جو تھا بھیق مانگنے والا اس کو بزار کا رستہ دکھایا جو صحابی آئے ایک نہ کہ ہر حالات صحیح نہیں ہے کہ گھر میں سلام کر کے داخل ہو مجھ پہ درود پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو ایک صحابی آئے کہ میرے جو ایک گھر کے حالات صحیح نہیں میں چاہتا ہوں میری زندگی لمبی ہو اور میرا رسک پڑھا ہو کہا تو یہ نہیں کہا تو بھئی شفٹ ہو جا یہ نہیں کہا تو کیریڈا چل جا کہا تو ماباک کی خدمت کر رشتہ داریاں جوڑ اللہ تیری زندگی لمبی کر کے کہ تیری روزی بھی بڑھا دے گا عمل بتایا میرے دوستوں ہماری تو بھوک میں بھی روزی ہے حدیث میں آتا ہے جس کے تین دن کے جس پہ فاقے آ جائیں تین دن کے فاقے آ جائیں وہ اپنی حاجت کو نہ اپنی حالت سے نہ اپنی زبان سے کسی کو تذکرہ کرے اللہ پہ واجب ہے ایک سال کی حلال روزی خود اس کو پہنچائیں جتنی زمین کی مغلوق ہے اس کی روزی اللہ کے دن میں ہے تین دن بھوک آ جائے کسی کو سوال نہ کریں اور کسی کو دکھائیں نہ اللہ پہ واجب ہے ایک سال کی روزی گھر پہنچائیں میرے دوستوں موت سے پہلے یقین بنانا ہے تو پہلا دشمن ہے دنیا کو دین پہ ترجیح دے نمبر دو شیطان اور یہ بات میرے دوستوں پکی ہے جو آدمی دعوت کا کام نہیں کرتا شیطان سے بچنا اس کا مشکل ہے اللہ ما شکتا دعوت کا کام کیونکہ موزن جب آزان دیتا ہے موزن جب اللہ اکبر کہتا ہے حدیث بخاری صریف کی شیطان کان میں اونیاں ڈال دیتا اس کی ہی خارج ہو جاتی بھاگ جاتا ہے میں جب کرکٹ کھیلتے تھے ہم فلمیں بھی ناؤزباللہ کھل کے دیکھتے تھے اس کے بطاروں بھائی گانے بھی سنتے تھے لیکن جب بھی آزان ہوتی تھی ہم نو میزک بن ٹی وی بن بیوی دو بٹا کیوں کہ اللہ اکبر آزان دیئے اللہ اکبر کہا ہے نماز دنے شیطان بھاگیا جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے شیطان واپس آتا ہے مغرب کی نماز میں تو میرے پاس بہت آتا ہے کہ پتہ نہیں کھانے میں کیا ہوگا ابھی افطاری نہیں ہے جلدی سے نماز ہو جائے تو شیطان واپس آتا ہے رکاتے بھولاتا ہے اور وہ جو ہے اپنا وسوسے ڈالتا ہے تو ایک ہی اللہ اوپر ہے دیکھو ایک ایٹ لگی ٹوائلٹ میں ایک ایٹ لگی ہے بیت الخلہ میں زمین آسمان کا فرق ہے آدمی کسی کو کہا ہے خنزیر وہ آپ کو چمات بار دے گا آپ قرآن میں خنزیر نماز میں پڑھے پانچ سو نیکیاں ملتی ہیں آپ کتہ کلب کسی کو بھلیں وہ گالی ہے اور قرآن میں قلب پڑھیں تو تین سو نیکیاں مل جاتی ہیں آپ کیسے کہیں وہ فیرون وہ کہے گا ظالم تو ہوگا تیرا باپ ہوگا قرآن میں فیرون پڑھیں آپ کو پانچ سو نیکیاں ملتی ہیں میرے دوستوں تو میرے دوستوں جب معزن اللہ اوپر کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے نمازی کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے کیوں؟ عبادت قرآن میں نہیں ہے حکم ہے عبادت ساری حادث میں ہے بلکل صحیح ہے سارا قرآن دعوت سے بھرا رہا ہے اللہ کے نبی کو کہا ان کو قرآن پڑھ کے سنا ہے ان کا ایمان بڑھے گا عیدہ تولیت علیہم آیات و ذات و ایمانہ جب ان سارا قرآن ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے آج مسلمانوں سے میرے دوستوں دعوت چھوڑ گئی ہے دیکھو برا نہ مانا میں نے دس دس گھنٹے کرکٹ کھیلیے کرکٹ سمجھنے کے لیے دس دس گھنٹے عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا مولی ابراہیم صاحب یہ مولا احمد صاحب میرے دوستوں میں نے مولی جمیل کے ساتھ چالیس دن لگائے اللہ کی قسم یہ وہ آدمی ہے وہ چپی نہیں ہوتا تھا اُٹھتے بیٹھتے کروٹے بدلتے اللہ کے ذکر حدیث میں آتا ہے اچنا اللہ کا ذکر کرو تمہیں پاگل دیوانہ مجنون کے میرے دوستوں دعوت دھائی گھنٹے کی نہیں ہے ہم ہر جگہ دائی ہیں جیسے ہم ہر جگہ شہر ہیں ہر جگہ باپ ہیں ہر جگہ انسان ایسے ہم ہر جگہ دائی ہیں اور دعوت اتنا بڑا کام ہے اللہ فرماتے ہیں واللہ یدو الہ دار السلام دعوت اللہ کا کام ہے ودائن لائے تمام نبی دائی بئند نہیں اللہ کی اجادت کے ساتھ اللہ نے نبیوں کی دعوت تو الگ چھوٹے چھوٹی چیزوں کی دعوت بتائی ہے حبیب نجار یہاں جاں ترکی میں زلزلہ آیا انتاکیا یہاں کئی دفعہ آ چکا ہے یہ وہی جگہ ہے جب فرشتہ نے چیئے اخبار کے ساری قوم کو حلاق کر لیا تھا یہیں حبیب نجار نے آکے نسرت کی تھی اے میری قوم ان کی بات تو سنو یہ تم سے عجر نہیں چاہتے یہ ان کی بات تو سنو میرے دوستوں حضرت محمد سسم دنیا سے جا رہے ہیں دعوت دیتے ہیں جا رہے ہیں میری امت نماز نہ چھوڑنا میری امت ماتا ہے تو اچھا سلو کرنا آپ کو پتھر پڑھیں آپ پتھر کھاتے دعوت دے رہے ہیں میرے دوستوں آج امت نے دعوت کی طاقت کی نہیں پہچانا یاد رکھنا گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے بیش کی طاقت زمین میں ظاہر ہوتی ہے اس امت کی طاقت دعوت کے میدان کے ساتھ ہے اے نبی جی آپ بتاؤ ان کو آپ کا رستہ دعوت والا ہے یہ آپ کا بھی رستہ ہے اور آپ کی جو اتبا کرتے ہیں ان کا بھی بتا دو میں مشرقوں کے ساتھ نہیں ہوں میں تو دعوت کے رستے پہ ہوں لیکن یاد رکھنا نبی کا کام جو ہے میرے دوستوں صرف ایک نہیں ہے نبی کے چار کام تھے نبی دعوت بھی دیتا تھا نبی مدرسہ بھی کرتا تھا نبی تسکیہ بھی کرتا تھا اور نبی حکمت کی باتیں بھی سکاتے تھے ایک کام نہیں تھا کہ صرف بستر اٹھا رہے ہیں علماء سے نہیں بیٹھتے دینی سے نہیں مولانا علیہ السلام فرماتے تھے اگر دعوت کا کام میں لگو گے بغیر علم کے جہالت پھیلاؤ گے بغیر ذکر کے غفلت پھیلاؤ گے تو نبی سلسطنم کے چار کام تھے بھائی ہماری کرکٹ میں بھی چار کام ہوتے تھے فٹنس ٹریننگ بھی ہوتی تھی بیٹنگ فیلڈنگ بولنگ بھی ہوتی تھی اور جو چاروں کام کرتا تھا اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی تھی تمہیں نبی کی پوری اتباہ کرنی ہے نبی کی تباہ دعوت کے کام میں نبی کی تین سنتیں ہیں سنت عادت سنت عبادت اور سنت دعوت تینوں اتباہ کرنی ہے اور جو نبی کا اتباہ کرے گا اللہ فرماتے ہیں فتح بھی ہونی اس کو معاف بھی کروں گا اور اس سے محبت بھی کروں گا تو میرے دوستوں اللہ کے باستے اللہ کے باستے پورے امت یہ انسانیت ہماری انتظار کر لی میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ دعوت کے بول میرے دوستوں دعوت کس کو کہتے ہیں لوگوں کو آخرت سناؤ اور دعوت اپنے لیے ہم سارا دن کل کیا ہوگا پرسوں میں ابھی پاکستان سے سن کے آ رہا ہوں یورپ سے سعید بھائی یہاں کیا ہوگا یہاں کہ حالات غراب ہو رہے ہیں کل کیا ہوگا دس سال بعد یہ ہماری فکر نہیں ہے یہاں تو بھی کھانا ملے گا موت کے بعد رب کھانا نہیں ملے گا میرے دوستوں اصل حالات تو موت کے بات ہیں لیکن ہمارا ڈسکشن بدل گیا ساری فکر ہی دنیا کی ہے اس کے واسطے میرے دوستوں جس یاد رکھنا جس چیز میں تھکو گے نہیں اللہ کی قسم اس کا نور نہیں ملے گا میں آپ کا ایزئے سپورٹسمن بتا رہا کسی فیلڈ میں جس فیلڈ میں قربانی نہیں کرو گے اس فیلڈ کا نور نہیں ملے گا اللہ نے تھکن اور جس فیلڈ کا نور لینا چاہتے ہو دوسری چیزوں سے کٹنا پڑے گا یہ مدرسے والے کٹتے ہیں نا آٹھ سال ان کو تھوڑی در جاتے ہیں بھئی جاؤ اپنا مل میں لاؤ پھر واپس آج ہم بھی کٹتے ہیں مہینوں سال میں تین تین مہینے گھر نہیں جاتے اللہ نے اوزیر علیہ السلام کو تقویر نظامی سمجھایا کیسے دنیا سے سو سال کے لیے کاٹ دیا پھر بتایا ہمیں زندہ کیسے کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چار پہاڑوں کے مجاہدے کرائے جاؤ ابراہیم وہ چار جس کو چار جگہ رکھا ہو یہاں کیوں نہیں دکھایا اللہ نے مجاہدے کے ساتھ ہدایت کو جڑا ہوئے میرے دوستو آج ہم دنیا کے کتنے مجاہدے کر رہے ہیں کچھنا تھک رہے ہیں لیکن دین کا مجاہدہ کچھ نہیں ہے تو میرے دوستو اللہ کے واسطے ہر جگہ دعوت دو اور دعوت زبان سے نہیں عمل سے بھی ہوتی اس ملک میں عمل سے دعوت دینی اپنے پیسےوں میں سے کچھ پیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں نکال کے ان کو کھلاو اپنے آفیس میں اس کو کافی پلاو اپنے آفیس میں اس کو برگر کھلاو اپنے آفیس میں اس کا اکرام کرو اکرام میرے دوستو اکرام سے یہ ہمارے قریب آئیں گے تو ہم سے دعوت کا کام چھڑ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا جب میرے درستے سے کٹے گی اللہ ان پر ظالم حکمران کو مسلط کر گا یہ میں اپنے پاس سے حدیث نہیں سنا رہا بھائی شیق الحدیث نے لکھی ہیں میرے اپنے پاس سے کوئی حدیث نہیں مجھے آتا ہی نہیں کچھ جب میری عمد عمر بالمارون ان ملک کو چھوڑے گی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا برائی سے روکے گی روکنا چھوڑے گی اللہ اس پر ظالم حکمران مسلط کر گا اب لوگ آکے ہر جگہ کمپلینٹ کر رہے ہیں ظالم حکمران ہے وہ بدلتے ہیں اگلا اور ظالم آ جاتا ہے جب میری عمر دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ اس کی کسی دعا کو قبل نہیں کرے گا جب میری عمر یہ کام چھوڑے گی اللہ دشمن کے جلال ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا یہ کام چھوڑے گی وہی کی برکات سے قرآن شفا ہے قرآن ہدایت ہے قرآن رحمت ہے اس سے محروم کر دی گی جب میری عمر کام چھوڑے گی اللہ آپس میں نفرتیں ڈالیں گے ان میں لڑوائی لڑائی کریں گے تو میرے دوستوں دعوت ہم یہ نہیں کرے نکل جاؤ ہم کہہ رہے ہیں دائی بنو روز دعوت دو روز لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ روز انبیاء کا تعارف کراؤ روز جو ہے میں ایک آدمی سے ملا ایک آدمی سے اس نے کہا میں ایک آدمی ہوں وہاں لنگر کھانے جا رہا تھا دربار میں ایک خان صاحب نے پکڑا آو میں تمہیں کھلاتا ہوں اس نے پکڑ کے کھانا کھلایا اور چار مینے کی دعوت دی اس نے کھانا کھانے کے بعد کہا بھئی میں تو ہندو ہوں وہ کہاں تُو نے میرا کھانا کھایا ہے کلمہ پڑ کہا میں تو نہیں پڑھتا کہاں کعوہ پی پکڑ لیا اس کو ایک کعوہ دو کعوہ تین کعوہ وہ کہاں میں مر جاؤں گا وہ کہاں جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا کہاں میں تجھے پھلاتا ہوں وہ کہاں پڑھاؤ کلمہ کلمہ پڑھ لیا ہندو نے چلا گیا اتنے میں تین چار دن میں وہ ہندو بیچین ہو کے کسی سمندر پہ خان صاحب ہورتے ان کے مدرسے میں بیٹھا کہ میرے ساتھ یہ ہے وہ کہاں تُو یہاں دو تین دن آرام کر کھا پی ہم یہاں مدرسہ پڑھنے پھر تجھ سے بات کرتے ہیں وہ مدرسے کے محول میرا دو تین دن انہوں سے کہاں کلمہ پڑھائی دو ماشاءاللہ کلمہ پڑھا حافظ بنا عالم بنا ساڑھے تین سو بچوں کا مدرسہ چلا رہا پندرہ منٹ کی دعوت سے اللہ نے کچھنی خیر پھیلاتے اور یہ وہ صدقہ ہے میرے دوستو حدیث میں آتا ہے صدقہ دو ایک ہاتھ سکھ دو دوسرے کو پتا نہ چلے میں نے تو آج سو ڈالر دیئے مجھے پتا ہے میں نے کل دست دیئے پتا ہے یہ وہ صدقہ ہے خان صاحب کا ایک آدمی کو کلمہ پڑھایا سالے تین سے بچی علمہ پڑھنے آگے آزار پڑھیں گے قیامت کے لئے اللہ دکھائے گا تیرا صدقہ کتنا امپر گیا تو میرے دوستو دعوت دو ہر جوہ ہے دعوت دو نمبر تین ہمارا دشمن ہے محول یہ اتنا ہمارا دشمن ہے یہ سائلنٹ دائی ہے دشمن محول آدمی محول کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کے محفل میں ایمان کہیں ہوتا ہے آپ کی محفل کے بغیر ایمان کہیں ہوتا ہے حالانکہ ان کی بیوی بھی صحابی آتی ان کے بچے بھی صحابہ تھے ان کا ایمان نیچے آتا تھا حضور کے محفل چھوڑ کے میرے دوستو اگر ہم محول سے کٹیں گے کیسے بچیں گے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اے میرے نبی جی آپ بھی صبح شام اس مجلس میں بیٹھنا لازم پگڑ لیں جہاں لوگ اللہ کی بیان بات کرتے ہیں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں یوریدو ناوجہ یہ اللہ کی رضا کے لئے بیٹھے ہیں اے نبی جی آپ کی نظریں ان مجلسوں سے ہٹنے نہ پائیں دنیا کی زینت کے ویسے میرے دوستو اس مجلس کو پگڑنے کا ہمارے نبی گوگم ہے حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی پتہ درخت سے جڑا ہے ہرا رہتا ہے درش چھوڑے کچھرا بن جاتا ہے پانی سمندر میں ہو لہر بنتی ہے سمندر چھوڑے کیچہ بن جاتی ہے میرے دوستو انسان پانی کا بنائے پانی محول کا اثر ضرور لیتا ہے پانی نلکوں میں ہو کچھنا اچھا ہے گرب پانی تھنڈا پانی پاشاور لینے پانی نہر میں ہو چھیل میں ہو بجلی بناتا ہے کچھنا اچھا پانی سمندر میں ہو کیا مجلد پانی سمدھر چھوڑ دے سونیا میں ہی بن جائے سارا شہر تباہ کر دیتا ہے پانی نلکوں میں پڑ جائے سارا گھر تباہ کر دیتا ہے میرے دوستو آج اس محول اس مسلمان سے مسجد چھن گئی ہے حضرت ممثل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دینا وہاں مسجد اور متقی کا گھر ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہدایت کی چار پناہتیں اللہ بتاتے ہیں ہدایت والے کون ہیں جو مساجد کو عباد کرتے ہیں ایک ہے مسجد کا چھلکہ ایک ہے مسجد کا اندر کا حصہ کیلہ چھلکہ کیلہ نہیں ہوتا اندر کی چیز کیلہ ہوتی ہے چھلکہ تو پھیک دیتے ہیں چھلکے کی ضرورت ہے لیکن ضرورت ہے اصل ہے مسجد کو اندر سے عباد کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نو سال تک لائٹ نہیں تھی لیکن پورا مدینہ روشن ہو چکا تھا میرے دوستو فرمائے ہدایت کی علامت کیا ہے یہ مساجد کو عباد کرتے ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں زکاة قائم کرتے ہیں وَلَمْ يَقْشَءِ اللَّهُ اور اللہ کے علاوہ کسی سنے لڑتے فَاسَا قُلَائِكَ اَنْ يَكُنُوا مَحِنُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ امید ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو مساجد کو عباد کرتے ہیں میں جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہے قیامت کے دل عرش کا سایہ دیں گے میں جو مسجد کو گھر بنا لیتا ہے متقیب بن جاتا ہے اللہ اس پر رحم کرے گا اس کو رات دے گا اپنی رضا سے پلسرات سے جنت سے گزار دے گا تو میرے دوستو مسجد گھر کو بھی مسجد بنائیں یہ پوری زمین مسجد ہے ہمارا گھر مسجد کی پروپرٹی پر بناوا ہے آج وہ گھر جو ہے سینما بناوا ہے آج وہ گھر ریسٹورانٹ بناوا ہے ہوتل میں اس کو مسجد بنانا ہے وہ آمال جو گھر میں ہوتے ہیں وہ مساجد میں کرنے ہیں میرے دوستو یہ باطل طاقت اللہ کی قسم صرف آمال مسجد سے ٹوٹیں گی آمال مسجد ایمان کا حلقہ مفتی صاحب بیٹھیں تعلیم کا حلقہ ران حدیث کا حلقہ وہاں حضور صاحب نماز کی قرار عربی کی حضرت ابر خود جا رہے ہیں بہت جا کے وہ ایک آج صحابی مسجد نہیں آئے نماز پڑھنے ان کو کہہ رہے ہیں ماما کو اس سے کہنا تحجد بڑی ضرور لیکن تحجد کیلئے جماعت کی نماز نہ چھوڑے تو میرے دوستو اپنے محور اپنے بچوں کو میں اللہ کا فضل ہے میں نے بچپن سے میرے بچے انیس سال کا سولہ سال کا ہے ماشاءاللہ چھے فٹیں ہیں ایک حافظ ہے ایک میتنا دو نمبر حافظ ہے تھوڑا بہت دو چار آئیتیں یاد ہیں ایک حافظ ہے مسلح پڑھا رہا ہے ماشاءاللہ تین سال سے میرے دوستوں میں نے ان کو صرف مسجد سے جڑا ہے ہر نماز مسجد پڑھا اللہ کا فضل ہے آج تک انہوں نے مجھ سے سیل فون کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی ہمیں موبائل فون جائے نہ ٹی وی دیکھتے ہیں نہ اقبار پڑھتے ہیں سب کچھ کرکٹرز ہیں عمران خان وزین ان کو کسی کا نام بھی نہیں پتتا مفتی تقریف صاحب نے جب مجھے بات کہی کہ انسان کی فطرت تین سے تیرہ سال کی عمر میں بنتی ہے پھر ختم پہاڑ بدل سکتا فطرت نہیں بلتی میں نے ججنے میرے دوستیں عیسائی یہودی بڑے بڑے جو پرانے کرکٹ کے میں ان کے پاس گیا کوئی یہودی اپنے تین سے تیرہ چھوٹے بچے کے اس کے ہاتھ میں سیل فون نہیں ہوگا اس کو ٹی وی نہیں دکھاتا بلکہ میں نے دیکھا جہاز کے فرس کلاس سب لے لی ہیں آٹھ سیٹیں سب سے پہلے یہودی ربائی نے حرم میں مابا مسلمان پوری دنیا کے اپنے بچے کو اس میں لگائے برہم میں اور آئی پیٹ لگا کے کارٹو لگا کے میوزک بھی چل رہی تھا میرے دوستو ایمان حرام چھوڑنا ہے قلمہ جو اقلاص سے پڑے جنت میں یا اللہ کے رسول قلمہ حرام ہے کون سا اقلاص اس کو حرام سے روک دے وہ نمات ہی نہیں جو فہاشی بھی ہائی سے نہ روک دے شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور فہاشی کا محول سے نہ اپنے بچے کو محول ملائیں جوڑے ہیں ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جہاں جہاں تمہارا بچہ جاتا ہے تم نے محنت اس پہ نہ کی اس سہلاح سے تمہارا شیطان جو ہے تمہارے بچوں کو کھا جائے میرے بچے کھا جائے میرے بچے میرے بغیر کہیں نہیں جاتے میں کہیں نہیں بھی ابھی بھی ساتھ لے کے آئے ہیں امریکہ میں ہے تین مہینے سے میرے ساتھ میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں میں اپنے سامنے ان کو رکھتا ہوں میرے بچے جو ہیں یہ جو چوتھی چیز ہے نفس یہ نفس جو ہے سب کا باپ ہے اسی نے ابلیس کو مروایا اور نفس میرے دوستوں ایز ای سپورٹسمن بتا رہا ہوں ایز ای نیوٹیشن بتا رہا ہوں جو نفس سب سے زیادہ بگڑتا ہے نا تگڑا ہوتا ہے وہ یہ کھانوں کی وجہ ساتھ ہے پکڑے سموں سے یہ جو ہے میرے دوستوں ہمارے ہیں کھا نا ہم کہنے کھا کھا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرما رہی ہیں میرے نبی کے جانے کے پہلی بتا پیٹ بھر کے کھانا شروعی قرب خیامت کی علامت ہے مرٹے پیٹ ہوں گے میرے دوستوں اللہ کی نبی نے ایک دفعہ کھو جو نے ایک دفعہ کھانا کھایا وہ بھی کئی دن بعد میں نے ایک جگہ بیان کیا حضرت حکیم اکتر رحمت اللہ علیہ کے ایک مریف وہ آئے خلیفہ حالی بڑھا کہ آپ نے بات غلط کی میں نے کہا کیوں کہ غلط میں کہا آپ مجھے بتاتے ہیں میں رجوع کرلوں گا پبلک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سالن جمعہ نہیں کیے ہیں سبزی جمعہ کیے سالن نہیں مجھے مہینے بات فون آیا آپ کی بات میں نے کہا میں نے عربوں سے پوچھا ہے میں نے بڑے مجھے مشاہد سے پوچھا ہے سائنس کہہ لیے دن میں ایک دفعہ کھانا کھاؤ سائنس کہہ لیے اس کو بھوک لگ جاتی ہے لیکن پچاس سال میں اپنا حضور پورا کر گیا ایک ابھی میں رائی ونڈ میں تھا چورانوے سال کا پوڑا چورانوے سال اس نے میرے سامنے سردی میں تین نینٹی کی تحجید پڑی میں اس کے پاس ہوں کہ حضرت کیا حال ہے وہ کسی نے میرا تعرف کرا دیا اگر بات سن اگر دعوت کا کام کرنا نا کھانے پی بریک لگا دے اللہ چلیے لمبی زندگی دے گا میں نے زندگی میں کبھی دو دفعہ کھانا نہیں کھایا اور میں نے زندگی میں کبھی دو سالیں جوہے نکھے اور میں نے زندگی میں کبھی ریسٹرانٹ میں کھانا نہیں کھایا تجھے اگر یہ تین چیزیں کر لے اللہ تُس سے کام لے گا تیرے دل کو نورانی کرے گا فرما ایک صحابی ہے اللہ کا رسول میرے نا میں یہ پیٹ کی بیماری ہے ایک سال سے ٹھیک نہیں ہو رہی حیات جو صحابہ میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے دم کیا ٹھیک ہو گئی اس صحابی کو کیا نہیں آتا ہوں گا ان کو پران نتیز تو اللہ کے نبی نے دم کیا ٹھیک کہا کیا ہوا کہا جو تو انہیں کھانا کھایا تھا کسی غریب کی حرص اس کھانے پر لگی اسے ہمارے واسم محسوس صاحب رمضہ فرماتے تھے جو ریسٹرانٹ کے کھانے کھا تھا اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا اس کو کبھی اللہ سے باتے کرنے مزا نہیں آئے گا اس کے نماز میں کبھی دل اس کی تلاوت ہے ہاں اوپر سے چلے اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا میرے دوستو اللہ کے بعد نوز جو بگر تگڑا ہوتا ہے وہ کھانی کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ حضرت عمر علیہ وآلہ رہو آپ کا بیٹا آپ کے لئے سالن بنایا آپ نے غصے سے ہٹا دیا کہا بجان یہ کیا کرنے کہا تو یہ کیا کھلا رہا ہے کہا گوشتی چربی ہے تیرے باپ نے اسلام لانے کے بعد دو سالن نہیں کھائیں چربی الگ سالن ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرکہ الگ سالن ہے میرے دوسرے ایسے سپورٹ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فٹ کیسے ہیں میں فٹنس کوئی ٹریننگ نہیں کرتا میں نے اپنے کھانے پر چاہیے چھوئے کوئی مرتی ہو میں رات کو کھانا نہیں کھاتا ہوں بلکل نہیں کھاتا ہوں ابھی کھاؤں گا میں رات کو کھانا کھا کے کھانا کھا کے سو جانے سے اللہ کی قسم دل تو مردہ ہوتا ہے اتنی بیماری آتیاں سوچ نہیں سکتے پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ عمل کرتا ہے یہ طرف بیمار کیوں رہتا ہے پھر اس کو سرہ فاتحہ سے شفا کیوں نہیں ملتی ایک طرف بارکری میں سرہ کے اوپر سے پانی ڈالے جا رہا ہے ایک طرف سے گلاب جامن کھا رہا ہے اوپر سے شگر کے انجیکشن لگا رہا ہے میرے دوستوں بدرگوں یہ نفس جو سب سے آتے بگڑتا ہے کھانے کی اس کو سادہ کر لیں میں نہیں کہا آج آٹھ سے ایک کر دیں ساتھ کر دیں چھے کر دیں جتنا کم کھائیں گے اتنی صحت ہے جتنا کم کھائیں گے اتنی روزے سے تقوی آتا ہے اور تقوی سے اللہ وہاں سے تم تقوی بنالو وہاں سے روزی دوں گا چاندہ سے گمان نہیں ہوتا اس لیے میرے دوستوں یہ چار دشمن ہیں اب اس کو دشمنی کرنی پڑے یہ نہیں انشاءاللہ دنیا کی محبت کو نیچے اللہ کے تقاظوں کو اوپر رکھنا پڑے گا اللہ کو اوپر ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے جو چار کام کرے گا اللہ سے ملکوں کی ہدایت کا کام لے گا ایک دنیا کے اس کے اندر بے رغبتی ہو دنیا کی بے رغبتی آخرت کا دیوانہ ہو شوق پفرول اللہ تیسرا دین مٹنے کا اس میں غم ہو دین مٹنے کا غم ہو چوتھا اپنے تقاظوں کو قربان کرے اپنے تقاظوں قربان کرے اللہ کے تقاظوں میں لگے نیند قربان کرے بھوک قربان کرے بھوک میں گشت کرے نیند میں گشت کرے پھر دیکھو اللہ تعالی سے ہدایت کی کیسے فیصلے گے تو میرے دوستو دشمن ہمارا دنیا ہے دعوت نہ دینے کے لئے سے شیطان فوراں آ جاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کی نبی آپ کے ساتھ شیطان ہی ہوتا کب میری صحبت سے وہ بھی مسلمان ہو گیا تیسرا ہمارا گندہ محول یا انشاءاللہ تعالی یہ نفس آپ کا قابو میں آ جائے گا منہیں یہ گھوڑا بن جائے گا جو بغیر لغام کے ہمیں جو آخرت نقصان پہنچا دیں گے یہ میرے دوستو یہ اپنے اندر بھی لانی ہے چیزیں اور ساری انسانیت کو اس چیز کو بتانا ہے کیوں اب نبی کوئی آئے گا نہیں حضرت ممسس ہم آخری نبی ہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھا جائے گا کہ اگر تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم دعوت کے کام کو اپنا مقصد بنائیں انشاءاللہ